موسیقی دوستو خومی پیتھی اپنے آپ میں بہت بڑا سائنس ہے بہت واس سائنس ہے اس میں ہر طرح کی دوائیاں ہیں پورانی بیماریوں کے لیے بھی نئی بیماریوں کے لیے بھی اور جہاں تک عام آدمی اس کو جانتا ہے اسے پورانی بیماریوں میں مہارت حاصل ہے یہ ایسے عام لوگوں کا کہنا ہے لیکن واقعی میں یہ پورانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ نئی بیماریوں میں بھی اتنا ہی کاریگر ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو کئی ایسی ہومیپیتھک دوائیاں ہیں جو ایمرجنسی کے وقت in very acute phase دینے سے پیشنٹ کا جان بچایا جا سکتا ہے اور پہلے بچایا بھی گیا ہے آج اسی طرح کی ایک دوائی کیامفر کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے دوستو کیامفر کپور سے بنائے جاتا ہے کپور سے بنی ہوئی دوائی ہے بہت پہلے سے اس کا اوپیوگ ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن اوپیوگ کرنے کی پدھتی پہلے الگ تھی ہومیوپیتھی نے ایک الگ دشا دیئے سے پہلے لوگ فلاسک میں ایک فلاسک میں کیامفر کے کچھ ٹکڑے ڈال دیتے تھے اور اس میں ویسکی بھر دیتے تھے اس ویسکی میں وہ کیامفر دھیرے دھیرے کھل جاتا تھا اور اس گھول کا اوپیوگ جب کسی کو تھنڈ لگ جائے یا جلاب میں کیا جاتا تھا اب جیسے کسی کو تھنڈ لگ گئی تو اس گھول کا اوپیوگ فریکوینٹلی اس کو دیا جاتا تھا فٹا فٹ یا پھر اس کو سردی ہو گئی ہے تو اس کو فٹا فٹ دیا جاتا تھا انفلوینزا ہو گیا ہے تو اس کو فٹا فٹ دیا جاتا تھا اس سے شریر میں گرمی پیدا ہوتی تھی اور انفلوینزا میں بھی بہت تیز آرام ہوتا تھا لیکن انفلوینزا میں انٹرنل ڈوز کے ساتھ ساتھ کیمفر کے کیمفر آئل کو سنگھایا بھی جاتا تھا ایک سوثنگ ایفیکٹ کے لیے اس طریقے سے پہلے کیمفر کا استعمال کیا جاتا تھا ہومیوپیتھی میں کیمفر بہت ساری دوائیوں کا انٹی ڈوٹ ہے یعنی ان کے اثر کو کاٹ دیتا ہے اس لیے جہاں پہ ہومیوپیتھک دوائیاں رکھی گئی ہیں وہاں پہ کیمفر نہیں رکھا جاتا یہ زیادہ تر ان دوائیوں کا انٹی ڈوٹ ہے جو ویجیٹیبل کینگڈم سے بنی ہوئی دوائیاں ہیں اب ہم اس کے اپیوگ کے بارے میں آتے ہیں کب آپ کو کیمفر دینا چاہیے دو ایسے لکشن ہیں اگر وہ لکشن رہے تو کیمفر آنکھ بند کر کے دے دیجئے پھر بیماری کچھ بھی ہو کیسی بھی ہو آپ کو ریزلٹ ملے گا اس میں سے پہلا ہے جب کیمفر کے مریج کا سریر تھنڈا ہوتا ہے برف کی طرح تب وہ اپنے آپ کو کور ہٹا دیتا ہے اپنے اوپر سے پنکھے چالو کر دیتا ہے کھڑکیاں کھول دیتا ہے دروازے کھول دیتا ہے آمومن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سریر تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھکیں ہیں تاکہ شریر میں گرمی آئے ماحول کو گرم کیا جاتا ہے گھر کے ماحول کو لیکن یہاں پہ اُلٹا ہے اس لیے اس کو میں نے سٹرینج سیمٹم کہا کہ جب اس کا سریر برف کی طرح تھنڈا ہوتا ہے اس کی ساسیں تھنڈی ہوتی ہیں ٹچ کرو تو آئیسی کولنیس لگتا ہے اس سمائے یہ ماحول تھنڈا رکھنا پسند کرتا ہے کھڑکی دروازے کھول دیتا ہے everything یہ اور ایک دوا میں ہے سکل کور میں لیکن کیمفر میں ٹھیک اس کے تورن بعد دوسرا فیز آ جاتا ہے heat کا اور اس فیز میں patient اپنے آپ کو ڈھکتا ہے اب دیکھیں اگر شریر میں گرمی ہوگی تو ایک عام آدمی کیا کرتا ہے اپنا چدر ہٹا دے گا کمبل ہٹا دے گا blanket ہٹا دے گا لیکن کیمفر کا مریج جب شریر میں گرمی آئی تو اس کو ڈھک لیتا ہے یہ بہت ہی strange symptom ہے اور یہ دونوں بہت تیجی سے alternate ہوتے ہیں جیسے ابھی تھنڈی ہوا پھر گرمی تو جب کیمفر کا مریج ہم دیکھنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی اس کی حرکتیں اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہیں اس کے گھر والے ہیں تو وہ ان کے گھر والوں کو یہ habit اس کی یا یہ لکشن ان کو پاگلپن جیسا لگتا ہے اب جیسے اداران ہے کہ کیمفر کے پیشنٹ کو تھنڈ لگ رہی ہے اس نے uncover کر دیا سارے چیزیں تھنڈا بولا دروازے کھڑکی سب کھول دو وہ گئے کھڑکی دروازے کھولے آئے ابھی دو منٹ بھی نہیں ہوا کہ گرمی والا فیز آ گیا اس نے کہا سارے کھڑکی دروازے بند کر دو چھدر دو میں چھدر اوڑ ہوں گا پھر وہ چھدر اوڑ لیتا ہے پھر پانچ منٹ بعد واپس تھنڈی والا فیز شروع ہو جاتا ہے تو یہ کہاں آدمی کو لگتا ہے یہ کیا بیوکوب بنا رہا ہے بٹی وہ بیوکوب نہیں بناتا ویسا ہوتا ہے یہ alternating فیز صرف کیمفر میں ہے سو یہ ایک بہت ہی سٹرینڈ سیمٹم ہے کیمفر میں اور دوسرا سٹرینڈ سیمٹم جب وہ اپنی تکلیفوں کے بارے میں سوچتا ہے تب اس کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں یعنی جب وہ پوری طرح کانشیس نہیں ہوتا پوری طرح جاگریت نہیں ہوتا پوری طرح جاگہ عوستہ عویق عویرنیس یا عویق نہیں ہوتا تب اس کی تکلیفیں رہتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ عویر ہوتا ہے اپنی تکلیفوں کو کانشیس میں آتا ہے جاگ جاتا ہے اس کی تکلیفیں چلی جاتی ہیں یعنی اس میں یہ طاقت رہتی ہے کہ وہ کانشیس میں آکے اپنی تکلیفوں کو ہٹا سکے پرابلم اس کو تب ہی آئے گا جب وہ اپنی تکلیفوں میں پوری طرح سے کانشیس نہیں ہوگا تب اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں یا آ جاتی ہیں یہ دو симптом بڑے ہی سٹرینج ہیں جو صرف کیمپر میں ہیں پھر کیمپر کا پیشنٹ بڑا ہی انگسیس اور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بہت بات کرتا ہے باتوں نہیں ہوتا ہے بڑا 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 بات کرتے رہتا ہے اور وہ polite نہیں ہوتا بات کرتے سمیں بات کرتے سمیں ڈاٹنا چلانا گصہ کرنا کیونکہ اندر سے وہ بہت اسنتوشت ہوتا ہے unsatisfied ہوتا ہے اس کو سنتوشتی نہیں ملتی اس لیے وہ لوگوں کو ڈاٹتے رہتا ہے چلاتے رہتا ہے اور اس phase میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس کوئی آئے جیسے کوئی ملنے آیا کچھ ہوا تو اندر سے وہ اتنا irritable رہتا ہے کہ اس کو ہٹا دیتا ہے جاؤ یہاں سے اس کو company پسند نہیں رہتی اس سمیں لیکن جب اس کو ڈر لگتا ہے یا جب اس کی بیچے نہیں بڑھ جاتی ہے تب وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی رہے گصے والے stage میں وہ company نہیں پسند کرتا ہے اور ڈر والے stage میں وہ company پسند کرتا ہے اب ڈر کن چیزوں کا لگتا ہے اس طرح کا ڈر لگتا ہے اس ڈر لگتا ہے کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے اس ڈر لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا he will die جب کبھی اس طرح کے ڈر آتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئے اس سمیے وہ company پسند کرتا ہے اگر اس کی اس mental state کو یہ نہیں روکا گیا تو یہ اور بڑھتا ہے اور بڑھ کے یہ delirium میں جا سکتا ہے delirium میں یہ اپنے بستر سے کود جاتا ہے کود کے کھڑکی کی طرف دوڑتا ہے تاکہ وہ کھڑکی سے باہر کود جائے یہ ایک طرح کا delirium ہے یہ تینوں چیز ون بائ ون ملیں گے کیمفر بہت اچھی دواء ہے کولرہ کی کولرہ ان فین یعنی چھوٹے بچوں کو جو کولرہ ہوتا ہو یا سمر ڈائیریا گرمی کے دنوں میں جو جولاب ہوتا ہے کولرہ ایسی آٹی کا کیمفر اس کی بہت اچھی دواء جولاب یا کولرہ کے سمائے اس کا سٹول جیسے چاول کا دھوان ہوتا ہے چاول کو دھو دیں گے آپ تو اس کے بعد جو جیس کلر کا پانی ہوتا ہے رائس وٹر اس طرح کا اس کو لیٹرین ہوتا ہے لیکن اتنی تیجی سے اس میں کمجوری آتی ہے جیسے کہ اس کا وائٹل انرجی سنگ ہو رہا ہو بہت تیجی سے اس کو اتنی لیٹرین نہیں ہوتی کہ وہ اتنا کمجور ہو جائے چار یا پانچ لیٹرین میں وہ ایک دم لست ہو جاتا ہے سو اس میں جو پرانڈ شکتی ہے یا وائٹل فورس ہے وہ بہت جلدی سے کم ہوتے جاتا ہے یہ ایک امرجنسی کی سیچویشن ہے اسی لئے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ امرجنسی میں یہ بہت اپیوگی ہے کئی لوگوں کا جان پہلے بھی بچا گیا ہے دوستو اور آگے بھی آپ لوگ بچا سکتے ہیں کیمفر سے سچ a life saving drug اور جب اس کا vital energy sink ہوتا ہے یا جب اس میں کمجوری آتی ہے تب اس کے palpitation جو heart دل کی دھڑکن بہت دھیمی ہو جاتی ہے اس بڑی مشکل سے کیونکہ بہت تیجی سے اس میں کمجوری آتی ہے اور اس کے discharge سپریس ہو جاتے ہیں یعنی urine بہت کم ہو جاتا ہے پیشاپ یا تو سپریس ہو جائے گا اور تھوڑا بہت جو urine ہوتا بھی ہے تو اس میں بہت جلن ہوتی ہے اس کمجوری کے وجہ سے کبھی کبھی کیامفر پیشنٹ کو کریم ساتے ہیں سریر میں کنبلشن ساتے ہیں تو اس سمیہ دوستو اس کا اپیوگ کرنا چاہیے اور کیامفر دیتے سمیہ ہمیشہ دھیان رکھے کہ اس کی لور پوٹینش فریقوی ڈوز میں دیجئے ایک ڈوز فٹا فٹ اس کے دوز دینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ سٹیمولنٹ جیسا کام کرتا ہے تیجی سے اس کے کمپلین تھنڈ سے کوڑ سے ڈرافٹ آف ایئر سے ڈیش چار سپری سونے سے یا آن آویئرنیس این آٹینٹیو رہنے سے اس کے کمپلین بڑھتے ہیں اس کے کمپلین کم ہوتے ہیں جب آپ آویئرنیس ہو اُس چیز کی آپ کو جانکاری ہو یا جو ڈیش سپری س ہے وہ کھل کے آ جائے جیسے پسینا ہے یورین ہے مینسز ہے جب وہ کھل کے آ جائے گا تو اس کے کمپلین کم ہو جاتے ہیں تھنڈھا پانی پینے سے ہے اپنے کٹ میں اس کو ہمیشہ رکھ اور صحیح سمائے پہ اس کا استعمال کیجئے کافی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں میرے کیمپلر کے ڈسکرپشن میں اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہے تو میرے کمین باکس میں پوچھئے کوئی رائے دینا ہے تو جرور دیجئے دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو مجھے بتائیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیوال